ٹریڈرز کیسے آپ سب لوگ مسود خالد لندن سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے ٹریڈرز آج کی ٹریننگ ویڈیو میں ہم پچھلے ہفتے کا ایک چارٹ دیکھیں گے اور ایک گھنٹے کے ٹائم فریم کے اوپر ٹرینڈ لائن اور آر ایس آئی کو ملا کے ہم دیکھیں گے کہ ہم کتنی ویننگ ٹریڈز حاصل کر سکتے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا ٹریڈرز کے میں ٹریڈنگ کو بالکل اس طریقے سے سمپل کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دس بارہ سال کا بچہ بھی ٹریڈنگ سیکھ کے کر سکے اور اس ویڈیو کو بنانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ جب مجھے دیکھیں گے کہ میں کیسے ٹریڈز کو فائنڈ آٹ کرتا ہوں اور پھر ان کو ایگزیکیوٹ کرتا ہوں تو آپ بھی پریکٹس کریں گے اس ویڈیو کو بار بار دیکھ کے اور آپ کی بھی پریکٹس ہوتی چلی جائے گی اور آپ اپنی ٹریڈنگ کو امپروف کر لیں گے اب یہ جو چارٹ میں نے آپ کے سامنے چارٹ کی طرف چلتے ہیں میں کھول کے رکھا ہوا ہے یہ پچھلے ہی ہفتے کا چارٹ ہے ٹھیک ہے اور آسٹریلین ڈالر سویس فرینک کا یہ پیر ہے اور ایک گھنٹے کا ٹائم فریم ہے آپ چھوڑ دیں ملٹی ٹائم فریم انالیسز کو فیلال آپ ٹاپ ڈاؤن انالیسز کو بھی چھوڑ دیں اور ہائر ٹائم فریمز پہ کیا ہو رہا ہے آپ اس کو بھی فیلال سائٹ پہ رکھتے ہیں وہ نئے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں ان چیزوں کے اندر ان پہ بھی میں بعد میں ویڈیوز بناوں گا لیکن ابھی میں صرف سمپل سے طریقے سے آسان سے طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف ایک گھنٹے کے ٹائم آپ نے تو پیسے کمانے ہیں نا تو آپ کو لازمان جو ہے وہ چیزوں کو کمپلیکیٹ کرنا ہے جب آسان طریقے سے کمائے جا سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے آر ایس آئی کی پچھلی ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ آر ایس آئی کو کیسے یوز کر کے آپ اچھی اچھی ٹریڈز فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں آج ہم اس کا عملی مظاہرہ یہاں پہ دیکھیں گے آر ایس آئی کو یوز کرنے کے اور بھی طریقے ہیں لیکن آہ وہ میں بعد میں ان کے اوپر ویڈیوز بناوں گا ایڈوانس طریقوں کے اوپر اور یہاں ہم ٹرینڈ لائن لگانا بھی ایک بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے سیکھیں گے جو کہ آپ نے شاید پہلے کبھی اس طرح سے نہ دیکھا ہوگی ٹرینڈ لائن لگالے کا کیا طریقہ ہے ٹرینڈ لائن بہت سارے لوگ لگاتے ہیں میں کوئی جو ہے وہ وکس کے اوپر سے وکس کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے کوئی باوڈیز کو کنیکٹ کرتا ہے لیکن وہ وک لمبی ہو جائے تو اس میں کنفیوزن ہو جاتی ہے اور اس طرح میں آپ کو بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے بتاؤں گا چلتے ہیں چارٹ کی طرف ہم نے یہ پیر کھولا آسریلین ڈالر سویس فرینک کا انیس پچھلے یہ ہفتے کی بات ہے انیس تاریخ مارچ کی دوہزار اکیس اور ایک گھنٹے کا چارٹ ہم نے کھولا تو ہمارے سامنے یہ پکچر سامنے نظر آگئی ٹھیک ہے اس وقت مارکٹ یہاں پہ ہے اب ہمیں یہاں پہ دو تین کیا کوئی سی چیزیں نظر آ رہی ہیں ایک تو مارکٹ نے یہاں پہ بہت سٹرانگ لیول کریئٹ کیا اور مارکٹ اس لیول کو بریک نہیں کر سکی اور یہاں سے مارکٹ نیچے کی طرف جانا شروع ہو گئی ٹھیک ہے جی ٹرینڈ نیچے کی طرف جانا شروع ہو گیا ایک تو یہ بات ہمیں سمجھ آئی دوسری بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ یہاں پہ مارکٹ نے ایک لیول کریئٹ کیا اور اس کے بعد یہاں سے مارکٹ واپس اوپر گئی اس کو کریئٹ نہیں کر سکی اور مارکٹ واپس بڑے زور سے آئی اور اس لیول کو بریک کرتے ہوئے نیچے چلے چلی گئی اب یہ بھی ہمارے بات سامنے نظر آئی آگئی ہمیں بڑی آسان سی اور تیسری بات جو ہمیں نظر آئی بڑی کلیر وہ یہ تھی کہ یہاں سے مارکٹ نے ہائیر لو بنایا ہے یعنی مارکٹ یہاں سے اوپر کی طرف جاتی ہوئی اشارہ کر رہی ہے اور اگر آپ اسی پوائنٹ سے آہ رسائی کو دیکھیں تو مارکٹ نیچے کی طرف جاتی ہوئی لو اور لو بناتی ہوئی نظر آ رہی ہمیں اب یہ کس بات کا سگنل ہے ٹریڈر فوری طور پہ آپ کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو ہیڈن ڈائیورجنس ہے اب میں نے آپ کو آہ رسائی کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ریگولار ڈائیورجنس وہ سمپل سی ڈائیورجنس ہوتی ہے وہ ٹرینڈ ریورسل کا اشارہ ہوتا ہے اور جو ہیڈن ڈائیورجنس ہے وہ ٹرینڈ کنٹینویشن کا اشارہ ہوتا ہے یعنی ٹرینڈ اسی طرف جاتا جائے گا اب یہ دو تین چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں لیکن اب ہمیں اور بھی جو ہے نا یعنی کنفلوینسز چاہیے ہم صرف اس کے اوپر ٹرینڈ کے اندر ابھی فورا نہیں گو سکتے کیونکہ یہاں پہ تو ٹرینڈ ابھی کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے ہمیں اور تسلیح کرنی ہے اور صحیح جگہ سے ٹرینڈ کو پکڑنے کی ٹرائی کرنی ہے ہمیں کیا پتا یہ ٹرینڈ یہاں سے اب کہاں جائے گی اس کے لیے ہم مارکٹ کو آگے چلاتے ہیں ٹریننگ ویڈیو ہے یہ مارکٹ واپس اوپر جانا شروع ہوئی یہ یہاں پہ اس لیول جس کو بریک کیا تھا مارکٹ نے یہاں پہ اس کو بریک کرنے کی کوشش کی ویک ریجیکشن نظر آئی ہمیں یہ اچھا سائن ہے ٹھیک ہے جی کچھ اور ویک ریجیکشن یہاں پہ ہو رہی ہیں لیکن ابھی تک ہمیں کلیر سگنل نہیں ملا کہ سیلرز کیا کرنا چاہ رہے ہیں سٹرونگ ہیں کے نہیں ہو سکتا ہے یہ اس لیول کو بریک کر کے واپس اوپر چلی جائے اس لیے ہم ابھی کلیر سگنل کا ویٹ کریں گے یہ دیکھیں ایک اور ویک ریجیکشن ہمیں نظر آئی مارکٹ نے اوپر جانے کی ٹرائی کی لیول بریک کرنے کی لیکن نہیں ہوا ویک چھوڑ کے نیچے آگئی اب جو ہے نا یہاں پہ ہمیں مارکٹ نے ایک سٹرونگ اشارہ دیا ہے سٹرونگ انگولفنگ بیریش کینڈل کی شکل میں یہ ہمیں ہماری طرف سگنل ہے کہ یہ سیلرز کنٹرول میں ہے اور یہ مارکٹ دوبارہ نیچے چلی جائے گی یعنی کہ یہ ری ٹیسٹ بریک اور ری ٹیسٹ کے اوپر میری آپ ویڈیو دیکھ لیں یہ لیول بریک ہوا اور یہ اس نے کئی بار یہاں پہ بریک اس کو واپس بریک کرنے کی کوشش کی لیکن یہ ری ٹیسٹ ہو رہا ہے واپس بریک نہیں ہو رہا تو ہمیں ری ٹیسٹ یہاں پہ ملے ویک ریجیکشن ملی اور یہ سٹرونگ کینڈل نیچے کی طرف جاتی ہوئی ہمیں ملی تو یہاں سے ہمیں سگنل مل گیا کہ اب ہم ٹریڈ میں داخل ہو سکتے ہیں اب ہم اس ٹریڈ کے اندر یہاں سے یہ جب کینڈل کلوز ہو جائے گی تو ہم ٹریڈ کے اندر داخل ہو جائیں گے سٹاپ لاؤس ہم لیول کے اوپر تھوڑا سا رکھیں گے اور ہم وان ٹو ٹو ریشو کے اوپر جا کے یہ ٹریڈ لگا دیں گے اب ٹریڈرز جو ٹی پی ہے نا پروفٹ ٹارگٹ وہ مختلف طریقے سے لوگ لگاتے ہیں ٹریڈرز کئی لوگ وان آر آر کی طرف جاتے ہیں ریسک ریوارڈ ریشو کی طرف ایکسپیئینس ٹریڈرز وان ٹو ٹری نارملی ان کا آر آر ہوتا ہے لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ وان ٹو ٹو پہ ہی رہیں یہ زیادہ بہتر آپ کا ٹی پی جلدی ہٹ ہو جائے گا زیادہ ٹریڈز آپ کی ون ہو جائیں گی اور اس کے بعد جو کئی اور ٹریڈرز ہیں وہ پپ کاؤنٹ کی طرف جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جہاں سے وہ ٹریڈ میں داخل ہوں گے وہاں سے وہ دیکھتے ہیں کہ وان آور کے اوپر تھرٹی پپس لے کے مارکٹ سے نکل جاتے ہیں فور آور کے چارٹ کے اوپر پچاس پپس لے کے ٹارگٹ ہوتا ہے ان کا ٹیک پروفٹ لے کے نکل جاتے ہیں اور ڈیلی کے چارٹ کے اوپر وہ اسی سے لے کے سو پپس کا ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ لے کے مارکٹ سے نکل جاتے ہیں تو یہ ڈیسیجن آپ خود کر سکتے ہیں کہ آپ نے آہ یعنی کس فارمولے کے تحت جانا ہے یہ میں آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں یہ وان ٹو ٹو ریشو کے اوپر ہم نے یہاں پہ مارکٹ کے اندر داخل ہو گئے جی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اچھا یہ ہمیں کتنی کنفلنسز آپ مل گئیں ہیڈن ڈیورجنس ایک لیول بریک ہوا لیول ری ٹیسٹ ہوا دو اور اس کے علاوہ اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ مارکٹ یہاں پہ بھی تقریبا جو اوپر لیول ہے آر ایس آئی کا سیونٹی کے آس پاس ہے تو یہ ایک تقریبا تیسری کنفلنس بھی ہمیں مل گئی اور یہ سٹرانگ بیئرش کینڈل بھی ہمیں نظر آ گئی اب آگے لے کے چلتے ہیں جی مارکٹ کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو ویسے تو یہ اس سے پچھلی ایک کینڈل پہ بھی ہمارا یہ ٹی پی ہٹ ہو گیا تھا لیکن یہ مزید کلیر ہو گیا اور یہاں پہ ہمارا جو ٹی پی ہے وہ ہٹ ہو گیا ہم نے یہ ٹریڈ ون کر لی ٹھیک ہے اگر آپ تھرٹی پپس کے ٹارگٹ پہ جاتے ہیں تو پھر تو آپ نے یہ ٹریڈ بہت پہلے ہی ون کر لی تھی یہاں سے کان سے ہم داخل ہوئے تھے یہاں سے کہیں سے ٹھیک ہے اگر آپ تھرٹی پپس کی طرف جاتے ہیں تو تھرٹی پپس تو یہاں اوپر ہی پورے ہو جاتے ہیں یہاں آکے ٹھیک ہے بہرحال جو بھی آپ کرنا چاہیں اچھا جی اب ہم مزید دیکھتے ہیں کہ یہ ٹریڈ کہاں جاتی ہے ٹریڈ کو آگے بڑھاتے ہیں ٹریڈ کو آگے پы پڑھا اچھا جی یہ اب نیچے چونکہ ٹرینڈ بھی بان چکا ہے ہم پہلے بھی لگا سکتے تھے ٹرینڈ لائن میں تھوڑا سا میرے ذہن سے نکل گیا میں ایک تو آپ کو ٹرینڈ لائن بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے لگانا بھی سکھا دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم ایک ٹرینڈ لائن بھی لگا دیتے ہیں تاکہ مزید ہمیں ٹرینڈ لینے میں آسانی ہو جائے اب ٹرینڈ میں لائن آپ کو لگانا بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے بتاتا ہوں کئی لوگ جو وکس ہیں ان کو کنیکٹ کرتے ہیں کئی لوگ بوڈیز کو کنیکٹ کرتے ہیں لیکن میں کیا کرتا ہوں بہت ہی پرفیکٹ جو ہے نا ٹرینڈ لائن لگے گی یہ آپ چارٹس کے اوپر کینڈلز کے اوپر جائیں اور لائن چارٹ کے اوپر آ جائیں ٹھیک ہے جی لائن چارٹ کے اوپر آپ یہ جو ٹاپ کا جو ہے ان کے کورنرز ہیں ان کو آپ آپس میں ٹاپ کے کورنرز کو آپس میں کنیکٹ کر دیں بہت ہی پرفیکٹ سے طریقے سے آپ نے ان کو کنیکٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہماری ٹرینڈ لائن یہ بھی ایک ٹاچ ہو گیا دو ٹاچ ہو گیا تیسرا ٹاچ ہو گیا یہ ہماری ٹرینڈ لائن لگ گئی اب ہم واپس اگر جائیں کینڈل چارٹ کے اوپر یہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی پرفیکٹ قسم کی آپ کی جو ٹرینڈ لائن ہے وہ لگ گئی ہے آورلی ٹائم فریم کے اوپر اچھا یہ مارکٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں ہم یہ ایک ٹرینڈ ہم ون کر چکے ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے جب ون ٹو ون پچھلی کسی ویڈیو میں کہ ون ٹو ون جب آر آر کے اوپر آپ کی ٹرینڈ پہنچ جائے تو آپ نے جو آہ سٹاپ ہے وہ بریک ایون پہ موف کر دینا ہے تاکہ آپ کی ٹرینڈ سیکیور ہو جائے اچھا جی یہ واپس اب مارکٹ آئی ہے اور یہاں پہ ٹرینڈ لائن کے اوپر اس نے وک ریجیکشن ہمیں نظر آئی ہے اب ہمارے کان دوبارہ سے کھڑے ہونے چاہیے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اچھا اب یہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا آر ایس آئی اور اس پہ نظر ڈالیں مارکٹ پہ تو ہمیں ایک اور بڑی عجیب چیز نظر آ رہی ہے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا عجیب چیز ہے مارکٹ یہاں سے نیچے جا رہی ہے ٹھیک ہے جی چارٹ کے اوپر اور اگر ہم اسی ٹائم فریم کے اوپر آر ایس آئی کو دیکھیں تو آر ایس آئی اوپر جا رہا ہے یہ کس بات کی نشانی ہے ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے بلکل کلیر آپ کو ڈیفرنس نظر آ رہا ہے ایک اور ہیڈن ڈائیورجنس دو کنفلوینسز ہماری ہو گئی ہیں اس پوائنٹ کے اوپر مارکٹ نے یہاں پہ ٹرینڈ لائن کو ریجیکٹ کیا اور اس کو کروس نہیں کر سکی اور ہمیں ایک اور ہیڈن ڈائیورجنس اس پوائنٹ کے اوپر نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے جی بہت ہی سٹرانگ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ مارکٹ یہ مزید نیچے جا سکتی ہے لیکن ابھی ہمیں مزید ویٹ کرنا ہے ابھی اس کے اندر داخل نہیں ہونا ہمیں مزید کنفلوینس چاہیے مزید تسلی چاہیے آگے چلتے ہیں جی کیونکہ ہو سکتا ہے یہ واپس اوپر بریک کر کے ٹرینڈ لائن کو اوپر چلی جائے زبردست یہ ہمیں دو ویک ریجیکشنز ملی ٹرینڈ لائن کے اوپر ہیڈن ڈائیورجنس ہمیں ملی اور یہ بیریش سٹرانگ انگولفنگ کینڈر ہمیں یہاں پہ مل گئی یہ کس بات کی نشانی ہے کہ سیلرز ابھی بھی کنٹرول میں ہے سٹرانگ ہیں مارکٹ کو اور نیچے لے جانا چاہتے ہیں دیکھیں ٹریڈرز آپ نے نا اپنی ساری جو آپ کی سٹریٹیجی ہے اس کے فالو کرتے ہوئے آپ نے سٹرانگ پروبیلیٹی کے اوپر ٹریڈ لگانی ہوتی ہے اس کے بعد ٹریڈ ون ہوگی یا نہیں وہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا دنیا کے کسی ٹریڈرز کو بھی ٹھیک ہے تو ہماری یہ بہت ساری کنٹرولینسز ہمیں مل گئیں تین چار کنٹرولینسز اب یہاں سے ہم ایک بار پھر ایک ٹریڈ کے اندر داخل ہو جائیں گے یہ کینڈل کلو اچھا یہ ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ کینڈل کلوز ہوئی یہاں سے ہم مارکٹ کے اندر داخل ہوئے یہاں سے ہم اس کو اوپر والی جو ویک تھی اس کے اوپر ہم نے اپنا سٹاپ رکھا اور دوبارہ سے ہم اپنا وان ٹو ٹو تقریباً ریشو کے اوپر ہم اپنی ٹریڈ لگائیں گے آپ چاہیں تو پیپس تھرٹی پیپس جاتے اتنے پیپس ہیں وہ بھی ٹیک پروفٹ آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں ٹریڈ کے اندر آپ داخل ہو گئے جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہماری یہ دوسری ٹریڈ بھی ون ہو گئی ٹھیک ہے جی مارکٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ مارکٹ نے ٹرینڈ لائن کو چونکہ ٹچ نہیں کیا تو ہم اس لیے اس ٹریڈ کے اندر داخل نہیں ہوئے کیونکہ ہماری تسلی نہیں تھی اس ٹریڈ کے اوپر نیچے سے ہی واپس آگی ٹریڈ اگر کوئی اگریسیو ٹریڈر ہے وہ یہاں سے بھی مارکٹ کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا یہ یہاں پہ ایک اور ہیڈن ڈائیورجنس آپ کو نظر آ رہی ہے مارکٹ نیچے جا رہی ہے اور اس پوائنٹ کے اوپر جو آر ایس آئی ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا اوپر کی طرف ٹریلٹ کرنا ہے لیکن اگر آپ اس کو سٹریڈ بھی رکھیں تو یہ ہیڈن ڈائیورجنس ایک اور ملتی ہے یہاں پہ لیکن ہم جو ہے وہ بہت احتیاط سے کام کریں گے ہم یہاں سے ٹریڈ نہیں لیں گے کیونکہ یہ ٹرینڈ لائن کو اس نے یہاں پہ ہمیں ویک ریجیکشن کوئی طرح نہیں ملی تھوڑی سی اور اوپر جاتی تو پھر ریس ٹریڈ میں ہم جا سکتے تھے لیکن ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کوئی بات نہیں ہم دو ٹریڈ آرڈی ون کر چکے ہیں تھوڑے سی ٹائم کے اندر آگے چلتے ہیں جی ٹرینڈ لائن کو تھوڑا سا اور کنچتے ہیں آگے اچھا جی یہاں پہ ویک ریجیکشن سو ہمیں ملی ہیں ٹرینڈ لائن کے اوپر لیکن یہ کوئی مزیدار ویک ریجیکشن سو نہیں تھی اور اس کے بعد یہ ایک سٹرانگ کینڈل نیچے کی طرف بیریش کینڈل بنی ہیں لیکن یہ بہت لمبی ایک گھنٹے کے حساب سے بہت لمبی کینڈل ہے تو اتنی لمبی کینڈل کا یہاں سے جو ہے نا ٹریڈ کے اندر داخل ہونا یہ تھوڑا سا رسکی ہو جاتا ہے اگر آپ یہاں سے مثال کے طور پر ٹریڈ کے اندر داخل ہوں گے تو آپ کو سٹاپ لیول یہاں پہ رکھنا پڑے گا which will be a lot bigger جو ہے نا وہ سٹاپ لاؤس اس لیے اور ویک ریجیکشن بھی کوئی صحیح طریقے سے یہاں سے ہمیں نہیں ملی اس لیے ہم یہاں پہ ٹریڈ میں داخل نہیں ہوں گے یہ پوری پوری کینڈل یہ بھی بنی ہوئی ہیں یہ کوئی صحیح طریقے سے ویک ریجیکشن ہمیں یہاں پہ نہیں ملی ہی اس لیول پہ اس لیے ہم اس کو بھی رسک نہیں لیتے چھوڑ دیتے ہیں یہ ویک ریجیکشن یہ اچھی تھی یعنی یہ پن بار یہاں پہ ہمیں ملی ہے لیکن ہیمر بھی کہتے ہیں کینگرو ٹریل وغیرہ بھی کہتے ہیں لوگ اس کو لیکن بہرحال جو بھی نام رکھ لیں آپ لیکن ظاہر ہے یہ انف نہیں تھا ہمیں اب مزید اس کا ویٹ کرنا تھا کہ آگے کیا ہوتا ہے یہاں پہ یہ آہ ٹرینڈ لائن واپس بریک ہوئی ہے ٹریڈرز دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی ہم کسی کوئی بیسین کوئی نہیں کر سکتے یہاں پہ اچھا مارکٹ آہ یہاں پہ اوپر بریک کیا ہے اس نے ٹرینڈ لائن کو اور اس کے بعد اس نے ویکس چھوڑنی شروع کر دیا ہے یعنی یہ ری ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا ہے اس آہ آہ ٹرینڈ لائن کو اوپر کی طرف تو یہ یہ کس بات کا تھوڑا سا ہمیں اشارہ مل رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو بائرز ہیں وہ مارکٹ میں داخل ہو رہے ہیں اور مارکٹ کو اوپر لے جانا شروع کر رہے ہیں لیکن ہم ابھی شور نہیں ہیں ہم ابھی ٹرینڈ میں داخل نہیں ہو سکتے ہمیں مزید گارنٹیز چاہیے آگے لے کے چلتے ہیں اچھا جی یہ بہت زبردست پن بار بنی ہے یہاں پہ اور بہت ہی زبردست قسم کی مارکٹ نے نا یہاں پہ وک چھوڑی ہے اس لیول کے اوپر یہاں سے آئی بلیو کہ اتنی ساری یہ وک ریجیکشنز اور یہ پن بار یا جو بھی اس کو آپ نام دینا چاہیں وہ اس کی اوپر ہم مارکٹ میں داخل ہو سکتے ہیں یہاں سے اگر آپ مارکٹ کے اندر جائیں گے داخل ہوں گے یہ آپ نے سٹاپ لوس یہاں پہ رکھا اس کے نیچے اور وان ٹو ٹو کا اپنے آہ آہ ریشو رکھا ٹھیک ہے جی اب آپ اس نے اپنے پپس رکھ رہے ہیں تھرٹی یا جتنے وہ بھی کر سکتے ہیں اگر وہ کاؤنٹ کریں تو وہ تقیبن یہاں سے یہ آپ کے یہاں پہ کئی تھرٹی پپس بن جائیں گے آس پاس ہی بن رہے ہیں ٹھیک ہے جی اینیوے اب ہم دیکھتے ہیں جی کیا سیٹویشن بنتی ہے مارکٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں اچھا اگر آپ مزید ویٹ کرنا چاہتے تھے مارکٹ کا سپن بار پہ نہیں داخل ہونا چاہتے تو آپ اس کینڈل کی اوپر بھی داخل ہو سکتے ہیں جو ایک اور سٹرونگ آپ کو ملا ہے یہاں پہ اگر اس کو تھوڑا سامیدر کریں یہ سٹرونگ ایک آپ کو اشارہ مل گیا اس کینڈل کے اوپر اس کینڈل کے اوپر کے جو بائرز ہیں وہ آپ مارکٹ میں آ چکے ہیں اور وہ مارکٹ کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑا اور سیف کھیلنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے بھی داخل ہو سکتے ہیں لیکن بہرحال یہ بہت ساری ایک ریجیکسن کے بعد یہ جو بڑی پین بار تھی یہ بھی ایک اچھا یہاں پھر آپ کا سٹاپ لاؤس کا مسئلہ بن جائے گا اگر آپ یہاں سے داخل ہوتے ہیں سٹاپ لاؤس جا تو پھر آپ یہیں کہیں رکھ دیں ٹھیک ہے تو وہ سیدھر اوپر ہی اور اگر یہاں رکھیں گے تو تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا بہرحال یہ جو ہے وہ میرے حساب سے یہ زبردست جگہ سی تو میں یہاں سے مارکٹ میں داخل ہو گیا ٹھیک ہے جی مارکٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں یہ ہم نے ٹی پی اپنی تیسری ٹی پی بھی ہٹ کر لیجی اب آپ یہ دیکھیں آہ ٹریڈرز کے اس میں کون سی اتنی بڑی سائنس تھی کون سی پی ایچ دی چاہیے یہ ایک گھنٹے کے اوپر ایک صرف پیر کے اوپر پچھلے ہفتے میں اتنی ساری ٹریڈز جو ہے وہ ہم نے آر ایس آئی اور اس کو ملا کے ٹرینڈ لائن کو ہم نے ٹریڈز بن کر لی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور یہ صرف ایک پیر ہے کتنے اور پیر ہیں جن کے اوپر اب جائیں تو اس طرح کی ٹریڈز آپ کو مل جاتی ہیں تو بالکل سیمپل سے طریقے سے میں نے آپ کو یہ چیزیں یہاں پہ ایکسپلین کر دی آہ اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کا بٹن ضرور پریس کر دیا کریں اور سلاف ذائق کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکون کو بھی پریس کر لیں مختلف دوستوں کے ساتھ فور ایکس گروپ کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں ان ٹیکنیکس کا تو انٹل نیکس ویڈیو آپ اپنا خیال رکھئے گا